اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کے پاکستان اور میں ہوں آپ کا مزبان بلال خان آج ایک اہم موضوع کے اوپر بات کی جائے گی کل جس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا آج اس کی کڑیاں جھوٹی نظر آ رہی ہیں ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ڈپکٹی وزیر آزم کا آدہ جو متعارف کرایا گیا ہے آئینی طور پر قانونی طور پر کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا یہ آدہ لیکن رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے ایک پروگرام کے اندر وضاحت کی ہے جس کو میں سامنے رکھنا چاہوں گا وہ وضاحت یہ کی گئی ہے کہ سینیورٹی کے طور پر جو اس آگرار صاحب کو یہ آدے سے نوازا گیا ہے وہ پولٹیکل ان کی ایک سٹرگل ہے اور ایک سینیور جو ہے وہ منسٹر ہے جس کے وجہ سے ہم نے یہ آدہ متعارف کرایا ہے اور اگر کرایا گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ تسلیم بھی کرتی ہے تمام پارٹی ایسی کوئی بات نہیں کہ پارٹی کے اندر چپکلی شوپ دوسری طرف آج کا جو موضوع زیر بحث آئے گا اس میں ہم بات کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب حلف لے چکے ہیں اسمبلی میں آج چکے ہیں اور اسمبلی کے اندر جو دھوندار تقریر کی ہے اس پر بڑے سوالیاں نشان اٹھتے ہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ان کی باتیں سچ ہو جاتی ہیں تو کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں مولانا صاحب اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی یا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو حکومتی بینچز ہیں اس میں کیا حلچل مجھتی دکھائی دے رہی ہے تیزر ٹاپک کے اوپر جو آج بات کریں گے ہمارے ساتھ اس سیاسی جماعت کے رانوما بھی موجود ہوں گے کچھ دیر کے بعد کہ کیا اڈیالا کی سلاخوں کے پیچھے جو شخص موجود ہے وہ سلاخوں سے باہر آنے کے لیے تیاری کر چکا ہے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کوئی ڈیل ملنے جا رہی ہے یہ تمام چیزوں پر آج بات کی جائے گی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپس پارٹی سے سینیا رانوما اخونزادہ چٹانسا موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کا بہت شکر گزار ہوں دوسرے جانے پاکستان مسلم لیگ نون سے جو کہ حکومتی جماعت بھی اس وقت ویسے تو پیپس پارٹی بھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت علی اکبر گجر صاحب سینیا رانوما موجود ہے آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں گجر صاحب میں ذرا گجر صاحب آپ کی اجازت سے ذرا اخونزادہ چٹانسا آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں اس موضوع کے اوپر ستانسا آپ پیپس پارٹی اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں بن رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جگہ کوئی سپیس کریئٹ کیا گیا ہے جو ڈیپٹی وزیر آزم کی ایک سیٹ متعارف کرائی گئی ہے اس آگدار صاحب کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے کے اندر جس وزارتی منصف پر فائز ہے وہ وزارت چھوڑ کر پیپس پارٹی کو دینے کی پیشکش آفر کی جاری ہے ایسی کوئی سورسز ہمارے پاس رہے ہیں ذرا اس کو کنفرم کیجئے گا بلہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پاکستان پیپس پارٹی کی جو میجر فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا سب سے پہلے تو فیصلہ ہمارا یہ تھا کہ عددی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے اگر پی ٹی آئی حکومت بنانے کے خواہش رکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بھی وزارت ہی نہیں لیں گے اور ہم اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں گے چونکہ امران خان صاحب نے بیان دیا کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا ہے پیپس پارٹی سے مسلم لیگ مونسی سیاسی لوگوں سے میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں تو پھر وہی مسلم لیگ کا جرگہ آگیا ویا پر انہوں نے کیا تو ہم نے قبول کر دیا تو ابھی تک تو ہمارا پیسلہ یہ ہے کہ ہم مزارتوں میں نہیں جائیں گے ہم نے پورا موقع دیئے مسلم لیگ مونس کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے بڑے اگر ایک اتحادی حکومت ہوگا اس میں بہت سارے وزارہ ہوں گے تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے آپ اپنی مرضی کی شباہ شریف صاحب کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ٹیم بنائیں اور اس ملک کا جو مسائل ہے اس کیلئے آگے بڑے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اس ملک کے بہتر مفادات کیلئے پاکستان کے عوام کی مفادات کیلئے کیونکہ اگر ہم نہ مسلم لیگ ملک کو سپورٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی کو نہیں کرتے تو اس ملک میں کیا ہو جاتا دوبارہ الیکشن ہوتا کیونکہ ہمارا ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے یہاں ہمیں الیکشن لڑنا بود مشکرہ میں پچھا ساتھ عرب کا حکومت پہ کائز پہ خرچا گیا ہے اگر کینڈیریٹ کا پیسے اس کے ساتھ ملا ہے جو الیکشن میں خرچا ہوا ہے تو یہ ٹریلین تک پہنچ جاتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو ملک کے اسی ترمہ پادات میں ہم نے مسلم لیگ ملک پہ بغیر کسی وزارت کے بغیر کسی شرط کے سپورٹ کیا ہے اور جب تک یہ صحیح ٹریک پہ چلیں گے تو ہم اس کا سپورٹ کریں گے بار 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 پاکستان بیپس پارٹی کو پل کیا جا رہا ہے حکومت پانی کی پیشکش کی جا رہی ہے کوئی پلان بن گئے اب تک کوئی سٹرٹیجی بن گئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی آسیر علی زردائی صاحب کی یا پھر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی حکومت کا حصہ بننا ہے کیا نہیں بالکل نہیں اگر اس طرح پیسے لگو گا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا چیئیسی کا پیسے لائے سنٹرل ایگزیپٹیو کمیٹی کا پیسے لائے کہ ہم مسلم ریگنون کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے اگر اس طرح کا کوئی پیسے لائے ہوگا تو اس کے لئے دوبارہ سی سی کا میٹنگ گلائے جائے گا اور دوبارہ سی سی سے مشاورت ہوگا اور سی سی میں جو پیسے سامنے آئیں گے اس پر عمل درامت ہوگا لیکن میرے نظر میں اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی کے خواہش ہے یا وہ پاکستان پیپرس پارٹی چاہتے ہیں کہ ہم مزارتیں لے لیں ٹھیک ہے گجر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی پاکستان پیپرس پارٹی اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے لیکن میرا سوال آپ سے ایک دوسرے پیرائے میں ہے کہ اس وقت جو ڈیپٹی وزیر اعظم کی ایک سیڈ متعارف کرائی گئی ہے قانونی آئینی کوئی حیثیت تو نہیں ہے اس کی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سینیورٹی ہے اس کی بیس پر عساق ڈار صاحب کو ایک ہم نے جو ہے وہ ٹریبیوٹ دیا ہے یا پھر ان کو ایک سیوینئر کے طور پر یہ سیڈ دی گئی ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کچھ قائے سرائیاں ہو رہی ہیں سمدھی ہیں میاں صاحب کے اس وجہ سے تو نہیں نوازا جا رہا کوئی ایسی پارٹی کے اندر پولٹکس تو نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاور گیم سٹرانگ کرنے کے لئے سیڈ مطالف کرائی گئی ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال آپ کا اور میرے بھائی کا بہت شکریہ چٹان صاحب کا انہوں نے بڑا خوبصورت تذہیہ کیا ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن کیونکہ ہمیں اتحاد نہیں ہیں تو ہمیں بسکلی یہ پاکستان کی اور اپنے قوم کی فکر ہے کہ ان کو کس طرح سے بہتر سے بہتر طریقے سے جلائے جائے کہ ہماری ٹیم جو فائم نسل صاحب میں بنائی ہے لیکن ملتے ہی ساری ٹیم بنائی ہے ہماری مشاورت کے ساتھ اپنے پارٹی کے ساتھ یہ مسلمین نون کی حالت کی عادت نے بیٹھ کر یہ فیصلے کی ہیں جب یہ ہم فیل کریں گے محسوس کریں گے کہ ہمیں پارٹی کے ساتھ شامل کرنا بات ہے تو چل نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دو ایک آدم مہینے میں ہم سارے پھر دوبارہ کچھ ان کے پارٹی سے پھر کچھ لوگوں کو ہم سینی ایک جگہ پھر دی لے لیں فیلحال ابھی یہ بات چٹان صاحب بھی ٹھیک ہے کہ وہ کیپٹن جو ہوتا ہے وہ تیم کو چلانے کے لیے فوقت ہے کہ کس کس کو کہاں کھاں کھلا رہے ہیں تو آسانیہ دی جائے بہت شکریہ لیکن یہ آپ ساگدار صاحب جو بات کرنا ہے یہ تو پارٹی کے اندر سے قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کس طرح سے کہاں کھاں سے کہاں لوگوں کو اپنوں کو لے کے چلنا ہے اور کس کس کی کہاں سے ذمہ داریاں ہوں گی وہ سینئر لیڈرشپ کی ہماری قائدین کی یہ کی مشاورت کے ساتھ یہ بیعت دیا گیا ہے کہ ان کو ڈیپٹی پرائی منسٹر سینئر پہلے بھی ہوا ہے آسانیہ داری صاحب نے ان کو بنایا ہے تک پر وید صاحب کو اور پہلے بھی ضرفکار علی بٹو صاحب کے دور میں بھی بیگم نصرت بٹو صاحبہ بھی رہی ہیں تو یہ ایک قانونی اور آئینی حدہ ہے اس بھی کر سکتے ہیں جو لورمن چاہتی ہے درشمی لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے سیاست میں اونچ نیچ رہتی ہے صبح شام ہوتی ہے دوبار ہوتی ہے آجا گجر صاحب گجر صاحب اس کے اندر کوئی ایسا ایسا موقع تو نہیں ملے گا نا ڈیپٹی وزیر اعظم کو کہ کوئی پاور ایکسرسائز کر سکیں لیکن عرنگزہی صاحب کے معاملات ہیں اس وقت وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اس منسٹری کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انٹروین ہوگا یا پھر ڈیپٹی وزیر اعظم کی ایسیت سے خزانے کے معاملات بھی کچھ دیکھنا شروع کر دیں گے اس آقا دار صاحب نہیں دیکھیں میں آپ سے عز کروں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے لیکن جب ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے ذمہ دار لوگ جو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذمہ داری ہیں جب جس کو دی جاتی تو انہی کے اوپر ہی پورا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبائے اور اس کو چیزوں کو پرفارم کرے اور اپنی کام کے اوپر بہتر سی کمانڈ اپنی لے کر چلے کیونکہ جب ریاست نے فیصلہ کیا ہے پائر پولٹیکل پارٹیوں نے سسٹم نے سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ان کو کہاں کہاں پہ ہونا چاہیے اور ان کو وہاں وہاں ان کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو مزید ذمہ داری ہیں کہ اس کی کہاں پہ ہونے چاہیے یہ اپنے بیٹ کر جو مشاورت کے ساتھ کہاں ضرورت ہے جو فرانس مستر جو اور انگزیو صاحب بنے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے وہاں پہ فاران افیر پہ ساکھ ڈار کو دی گئی تھی تو اب اگر ان کو کسی ڈیپٹی پرامنسٹر بنا دیا گیا ہے تو پھرے اور بڑی ذمہ داری دی گئی کہ یہ وہاں پہ اگر فاران افیر پہ کسی اور کو لے آئے دیا سکتا تو یہ پارٹی کی ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کسی کو بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا اچھا اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ٹاپ لیڈرشپ نہیں تھی بھول کے اندر وہ سعودیہ میں تھے پھر میہ ساپ چیم میں تھے یہ مشاورت روزانہ کی منیاز پر سارا دن کیونکہ حکومت چلانے کے لیے معاملات چلتے رہتے ہیں کہاں کہاں کس کی ضرورت ہے کہاں پہ کس کو بہتر پر فارم کرنا ہے اس کے لیے تو پھر مشاورت چلتی رہتی ہے تو فیصل تو ایسی ہوتے ہیں جب بھی کل کو کسی اور منسٹر کو چین کر کے دوسری کا لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی افرا تفریم ہے یا کوئی فارم فارم فیصلے کی ہے کیونکہ سارے ان کے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ آویو کی دسکشن ہوتی ہے ان کو دیکھا جاتا ہے دورا دیشی کے ساتھ تو اسی کو دیکھتے ہوئے آگے خیصلے کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جڑان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک تو حکومت بہتر ہی چل رہی ہے انویسمنٹ کی بات کر لی جائے آئی ایم ایف کی جو ایک معاہدہ تھا جو قصدانی تھی اس پر بھی اچھی پیش رفت ہو یہ تمام چیزیں ہیں اور آئی ایم ایف نے بھی جو کمیٹی اس نے بھی اس بات کو باور کیا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ کم ہوتی دکھائی دی رہی اور آگے بھی ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں آپوزیشن کے اندر وہ ٹف ٹائم دینے کیلئے میدان میں آ چکی ہیں اور مولانا صاحب دھل پھٹا چکے تقریب کے اندر واضح طور پر فیصلہ کر چکے ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنے نراز ہیں منانے کی کوششے کی خاص طور پر فیپس پارٹی نے مولانا صاحب کی وجہ سے کہیں حکومتی بینچز کے اندر حل چل تو نہیں مجھتی دکھائی دی رہی ہے دیکھیں جو کوئی حل چل نہیں ہے میں سنوچتا ہو کہ ہر احتجاج ہر سی ایسی پارٹی کا ہر سی ایسی کارکن کا ہر سی ایسی جماعت کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو احتجاج کر سکتے ہیں لیکن ہماری ملکوں میں احتجاج سے کچھ نہیں ملتا ہے عمران خان صاحب آیا تھا کتنے دنوں کا درنہ دیا کیا انہوں نے احتجاج سے کچھ حاصل کیا اس طرح پیڈی ایم میں جو ہم تھے پیڈی ایم سے پہلے مولانا فضل رمان صاحب اسلام آبادہ چکا تھا احتجاج کیا تھا تو کیا احتجاج سے ان کو کچھ ملا یا ہم نے پیڈی ایم میں اتنی جلسی کے اتنے احتجاج کی تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہمیں اگر کچھ ملا تو پارلیمنٹ کے اندر سے ملا تو سیلس کی لوگوں کو چاہیے کہ جو مسائل ہے اس سڑکوں کے بجائے وہ عدالتوں کے بجائے وہ لائے اور پارلیمنٹ کے اندر حل کرے پراپر پورم جو ہیں وہ اس کے لیے یہ ہے اور حکومت کو پرقہ میری خیال سے اپوزیشن کے احتجاج سے نہیں پڑے گا حکومت کو اپنی کار کردگی سے پرق پڑے گا اگر حکومت کے کار کردگی اچھی ہے اگر حکومت ڈیلیور کر رہے ہیں اگر حکومت ملک معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں تو اپوزیشن چاہے جتنا بھی احتجاج کرے حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر حکومت کے کار کردگی اچھی نہیں ہوں تو کوئی ایک بندہ بھی احتجاج نہیں کرے اس سے بہت زیادہ پرق پڑتا ہے اور حکومت کے کار کردگی اچھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہر رات ٹاکشو اس بات پہ کرتے تھے کہ پاکستان خدا نفوستہ ہفتے بعد آہ جو ہے بینکر ہونے والا ہے سری لنکا کی مثالیں لوگ دے رہی تھے تو آپ وہ حالات پاکستان کی نہیں ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ امرال خان اگر استجاج کرے گا تو ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا اور اگر سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو یہاں پہ لوگ انویسمنٹ نہیں کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انویسمنٹ کیلئے آ رہی ہیں چائنا بھی آ رہی ہیں انویسمنٹ کر رہی ہیں سہودی بھی آ رہی ہیں دوبئی بھی آ رہی ہیں انویسمنٹ کیلئے ایران کا صدر آیا معاہدہ ہوا کہ ہم دو عرب ڈالر سے اپنا ٹریڈ جو ہیں وہ دس عرب تک پہنچائیں گے تو یہی ہوا جائے کہ آپ دیکھ لے کہ پیٹی آئی کے سارے احتجاج بھی ناکام ہو گئی سینلی الیکشنوں میں بھی شکست ہوئی تو میں سمجھ لگا کہ اپنے کارکردگی سے ہر حکومت کو چاہیے وہ یہ حکومت ہے اور حکومت ہے اس کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہوتا ہے اگر اس کی کارکردگی ٹھیک ہے تو پیرا پوزیشن چاہیے جتنا بھی احتجاج کریں اس سے کوئی پرق نہیں کریں آپ کا کومنٹ آگیا شاہ ناواز جدون صاحب ہمیں جوائن کر چکاہ رہما پاکستان تحریک کے انصاف جدون صاحب ویلکم کروں گا آپ کو سوال یہ ہے موضوع یہ اس وقت زیرے بحث ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ حکومتی بنچس کو للگارنا شروع ہو چکے ہیں اور جو احتجاج ہے اس کے اندر آفس لی یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر سڑکوں پر آتی ہے تو وہ بھی آپ کے طرف آپ کے ساتھ آئیں گے جی ای 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 فے کا آپ کے ساتھ ایک اشراک ہونے جا رہا ہے اس احتجاج کی حقیقت ذرا بتا دیں اس کی وسط ذرا بتا دیں اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی بتا دیں یا پھر ایک آواز یہ بھی آ رہی ہے کہ مشورہ دیا ہے کسی نے آپ لوگوں کو کہ ایک بار پھر استفاہ دے دیا جائے بنچس سے اپوزیشن کی جدون صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا وقت دینے کا دیکھیں میں نے ابھی لیٹ جوائن کیا ہے تو ابھی آپ کی پورا پویسٹن میں سن نہیں سکا کیونکہ آپ نے جہاں بات کی ابھی میرا بھائی افنزادہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ احتجاج کرنا جلسے کرنا ریلیا کرنا ہر جماعت کے جمہوری حق ہے ٹھیک ہے ظاہر تعلق خیبر پک نخواہ سے ہیں خیبر پک نخواہ میں اپنی پروگرام ازادانہ طور پر کر رہے ہیں جہاں ان کا جنرلکہ ہو ان کو این او سی مل جاتی ہیں جہاں ان کے ریلیو ہو ان کو این او سی مل جاتی ہیں بلکہ سکورٹی ہم دیتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ کے اندر نہ ہمیں کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں ہے جہاں ان کی گورنمنٹ ہیں میں آپ کو دو دن پہلے بتا دیوں کہ یوں میں تاسیز تھا ہمارا اور ہم ایک اپنے اجرے میں ڈیرے میں ظاہر ہے یہ جب کہتے ہیں تقریباً کوئی سو لوگ اجرے کے اندر تھے اور کوئی دس موبائلے آ گئی دس موبائلے آ گئی ہیں کہ اجرے کے اندر دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے جہدون صاحب جی کنٹینیو کریں جہدون صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے ہجرے میں پھر سے موبائل آ گئی ہو بہرحال آگے بڑھتے ہیں گجر صاحب شکوا کر رہے ہیں جہدون صاحب کہ ہمیں تو آزادی نہیں ہے آپ جمہوریت کی بات آپ بھی کرتے ہیں میں ذرا جہدون صاحب ایک سوال کر لوں گجر صاحب سے پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں علی اکبر گجر صاحب آزادی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کو اپنے جو نیریٹیو ان کو ایکسپرس کرنے کی یا پھر ماضی کے اندر جو کچھ یہ کرتے رہے اس کو آپ لوگ غلط کہتے رہے کہ یہ غلط ہوتا رہا ہمارے ساتھ تو آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے گجر صاحب آپ سے سوال ہے میرا مزرہ دیکھا جائے گجر صاحب لائن پر موجود ہیں یا نہیں بہرال جدون صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا آپ کی سوری 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 وہ بیچ میں لائن میں آواز نہیں آرہی ہوگی میں جلال یہ کہہ رہا تھا جی جی کنٹینیو کریں کہ جدون صاحب کے بھی علم میں ہے اور چٹان صاحب کے بھی علم میں بھی ہوگا آپ بھی جانتے ہیں سارے لوگ کہ لیمدللہ ہم نے جب پچھتے جوزار اٹھارہ کے لیکشن کے بعد سسرا آیا تھا اجلاس جب ہوا تو تو ہماری لیٹریشپ نے شہباز صاحب نے اور ہماری ٹیم نے کہا تھا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ کی حکومت جیسی بھی ہے ہمیں پیپلز پارٹی کو ہمیں ہمیں تلما اسلام کو سب کو اس کے اوپر ہمارے اعتراضات تھے کہ الیکشن کے سرے سے ہوئے ہیں لیکن جو پچھ ہوا تھا ہم نے کہا کہ بیٹھتے ہیں آج اس ملک کے جو پڑے مسائلنس میں ایکانومی کی بڑی پرابلم ہے وہاں بیٹھ کے ایک چارٹر اوف ایکانومی کر لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے آفر دی تھی کہ بیٹھ کے معاملات کو تیہ کریں لیکن وہ خانسہ بسیکلی زدی آدمی ہے بڑے وہ ہے زدی تو سیاست میں تو زد نہیں چلتی انہا پرستی سے اور غصے سے تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ سیاست آپ کریں اور میں تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا آج بھی ہم نے کہا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکے عوام کے وہ چھتر سال سے جو لوگ ہم پسی ہوئی عوام جو ان کے مسائلیں بنیادی وہ حال ہونے چاہیے جو ہمارے رائت ہے ہمارے کانسٹیوشن جو ہمیں ایک فنڈامنٹل رائت سے ہمارے لوگوں کے ہیں پاکستان کے قوم کے وہ ان کو ملنے چاہیے اور یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے جو ہوتی ہے جو بھی کوئی بھی کرے سابقا حکوم تو نے کی ہو مجودہ کر رہے جو بھی کانسٹیوشن جو ہوتی ہے جو بھی کانسٹیوشن جو ہوتی ہے لیکن ہمیں اپنے دائرہ کار جو کانون اور آئین میں دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے گجر صاحب سوال سوال کشو ہوں یہ اچھی بات نہیں ہوگی لیکن لوگوں کو میٹنگ کے لوگوں کو بلا کرنے کے اپنی بات کی بات کرنا لوگوں کو احتجاج کرنے اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو رسے دیں گے تو لوگوں کو بڑھیں گے نا اسے کیا ہوگا اس ملک کی بہتری اور قوم کی اور ہماری جمہوریت کی بہتری تو اسی میں ہی ہے ٹھیک ہے مجھے سوال کا جواب دیجئے گا گجر صاحب پرسنلی آپ سے سوال ہے آپ کی سیاسی جماعت سے اس کا نیریٹیو در آپ بتائیے گا جو کچھ خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا نون لیک کے ساتھ اسپیشلی وہ غلط تھا کیا اچھا دیکھیں میں غلط نہیں تھا وہ تو ایک انتقام تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا سیاہ رکھ جائے گا پلیز تو یہ اگل ظلم نہیں تھا تو میں نے جدون سے بھائی سے پوچھ رہا بھائی ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں اچھا یہ اب سوال کا دوسرا حصہ بھی سن لیجئے گا آج جو کچھ ہو رہا ہے مٹیا کے ساتھ کیا وہ غلط نہیں ہے یا وہ غلط ہے میں دیکھیں میں اس کو غلط تو میں خود آپ کو بتاتا ہوں پوری اس کو آگے میں پوری بتا جاتا ہوں کہ نانا سبحان اللہ کا پنترہ کلو ایرانی میں پند کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو نیچے فرش کے اوپر کتنے دنوں تک آپ نے رڑھا کے رکھا اگر یہ زیارتی نہیں ہے تو پھر آپ بتاتے ہیں ہم نے کہتے اگر وہ کچھ ریپیٹ کیا جا ہے بند کر کے ان کی بیٹی کو بلے آئے اور آپ ان کی بیٹی کو پکڑ کے وہاں جیل میں بند کر دیں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا جب وہاں پاکستان ہے تو آتے ہوئے آتے ہی آپ پاکستان بیٹری ہو میں نواز صاحبہ کی تو آپ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالیں ان کے بیٹے کو حمدد شہباز کو اٹھارہ سترہ مہینے آپ جیل میں بند رکھیں شہباز جی صاحب کو کتنی دفعہ آپ نے گرفتار کیا ہے اور ساد رفیق صاحب کو سولہ مہینے آپ بند رکھیں وہاں تو اس کے بائی کو بند کریں اور شاید خرکان آباسی کو وہ کچھ کال کوٹری میں آپ بند کریں بفتر اسمائل صاحب ہے ہمارے جنس تک ٹھیک ہے جسٹیفار یہ بلے آپ کا انسر کہ وہ سب کچھ غلط تھا تو یہ ظلم نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں وہاں سے حسن اقبال صاحب تھے دوسرے لوگ تھے لیکن ان کو آپ نے انتقامی کاروائیاں کی جو ہونا تھا ہو گیا چلے آپ نے رانہ صاحب کا ذکر کیا وزیراعظم صاحب نے منظوری دے دی ان کو مشیر برائی سیاسی امور بھی بنانے کی منظوری مل گئی ہے مبارک رانہ صاحب کو بھی اور آپ کو بھی ذرا میں ایک سوال کر لیتا ہوں جدون صاحب جدون صاحب ذرا اس پر ماضی کی وہ کچھ قبریں کھوڑ لی گئی ہیں ذرا بتا دیں آپ کے جب خدائی ہو چکی ہے بلان میں آخری بار تو میری سننے میں بجدون بھائی سے بات کرنے سے پہلے میں اس بات میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہی ہے کب تک لڑیں گے ہم ایک دوسرے کی پکڑیاں چاہتے رہیں گے کب تک ہم اس سنسلہ یہ جاری رہ گے یہ ہمارا ملک جو ہے ہماری قوم اس کی متحمل نہیں ہے کہ ہم یہ لڑائیوں میں لیکن لیکن میں تو جو دون صاحب کو پتا ہے کہ یہ نو مہی کا واقعہ تو کسی نے دون نے تو نہیں کروایا تھا کہ آپ ازاروں کے اوپر حملے کر دیں اور لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح سے کراچی میں بسٹوں کو گاڑیوں کو چلایاں چلاوں پترا اپنے ملک کے قوم کے چیزوں کو چلایاں تو یہ ہمیں سیاست کرنی ہے تو سیاست کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے حملے کرنے ہمیں اپنی بات بتانی ہے اپنا موقع بتانا ہے کہ ہم ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں ہم نے یہ خامیت پر تھی ان میں کتائیں گا تھی ہم اس کو ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے آپ کا جواب آپ کے ساتھ میں ملکیا تو یہ تو صحیح کرتی جیسے کراچی میں تھی اب ہم اسی پرائے پر چلیں گے تو یہ کو اچھا میسج نہیں ہوگا چلیں ٹھیک ہے چیٹان صاحب آپ سے بھی میں اس کے اوپر کومنٹ لوں گا میں ذرا جدون صاحب سے فوری طور پر اس پر کاؤنٹر کومنٹ دیلے جدون صاحب رانہ صاحب کے اوپر جو کیسز بنے تھے وہ کس نے کرائے تھے آپ لوگوں نے دیکھیں بات سن ہے کہ رانہ صاحب پر جنہیں نے کیس بنائے تو تو رانہ صاحب نے خود بول لیا کہ میرے اوپر کس نے کیس بنا دی آپ کی حکومت میں کسی اور نے کیس کیسے بنائے مجھے یہ بتا دے کہ سنم جعوید آلی عمزہ یاسم تین راشد ان کا کیا قصور ہے جدون صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی حکومت کا چھوڑ دیتے ہیں ابھی نا آپ بھی بتا ہے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ اور آدھوی کر سیاسی ڈانماؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کے وہ غلط ہو رہے ہیں ہاں یا نا میں جواب دے دیکھیں بات یہ ہے کہ تیریکن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہے دس ہزار سے زیادہ ورکر تیریکن صاحب کے غلط ہو رہا ہے مجھے یہ بتا ہے کہ میرا بھائی کہہ رہے نو مائی ان کے پاس نو مائی کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں سر نو مائی ایسا ٹاپک ہے نو مائی ایسا ٹاپک ہے جس کے وہ تو کینسر کی آخری سٹیج ہے نا اس کے بعد تو آپ نزلہ کیا سی بخار دیکھیں گے نہیں مجھے بتا دیں مجھے چٹان صاحب کبھی اس کے اوپر کومنٹ لینا مسکرار ہیں وہ اس کے اوپر ان کو میرا جملہ سمجھ میں آگیا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جدون صاحب آپ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی ابھی بات نہیں کر رہا مجھے اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے اور دیگر انماؤں کے ساتھ ہایاں نامے جواب دیں صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ تو سراسر سیاد سی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے چھکے ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ آپ کی آپ کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا جو نا یاسمین راشک جو کینسر پیشن سنم جاوید آلی حمزہ اس طرح ہمارے سینکڑو لیڈیز تقریباً ایک سال سے ایک سال ہونے والا ہے جب ان کی زمانت ہوتی ہے تو میاں والی میں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ وہ کون سا ان کے پاس ایف سولہ ہے کہ جو پانچ منٹ یہاں پر بھی انہوں نے واردات کی دو منٹ وہ میاں والی میں پہنچ گئے میاں والی میں انہوں نے واردات کی مجھے یہ بتاتے ہیں جدون صاحب بات بہت پیچھے نکل گئی سوال کب سے کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دے دیں آپ کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صحیح تھا کیا کوئی نہیں دل بڑا کریں میں جدون صاحب سے کہتا ہوں کہ دل بڑا بات نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جدون صاحب نے حجرے پہ چھاپا مارا گیا وہاں پہ لوگوں کو پکڑا میں اس کی مذہبت کرتا ہوں یہ پری بات نہیں ہوتا لیکن گجر صاحب جب بھی میں جدون صاحب سے سوال کرتا ہوں جدون صاحب کا جواب نہیں آرہا اس کے اوپر کہیں کہ غلط کا لوگوں نے کیا ہے غلطی ہے جدان صاحب سے اس پر اوپر گفتگو کر رہا ہوں بڑی دیر سے خاموشی سے جو ہے وہ ان دونوں مہمانوں کے گفتگو جدان صاحب آپ سے ایک وائز کومنٹ لے لیتے ہیں اس حکومت کی اور ماضی قریب کی حکومت کی یعنی پی ڈی ایم سے پہلی والی حکومت کی آپ ترجمانی کر دیجئے گا میرے سوال کے اوپر آپ کا بیانی ہے کیا آپ کی جماعت کا بیانی ہے کیا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جس کے لیے آپ کے پاس آپ کے دل میں نرم گوشہ بھی رہا ہے الیکشن کیمپن میں غلط ہو رہا یا صحیح ہو رہا بھی دیکھیں جی یہ تو پہلے بھی لڑ لیتے ہیں اب بھی لڑ لے ہیں ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہے ہم نے کیا کیا تھا گیلانی صاحب نے ایک بات کیا اس حملی کے اندر کہ مجھے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ ذریعظمی سے بھی ہٹ آیا گیا اور ان کی بچے کو تین سال تک غائب کر دیا زرداری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میں انٹ سے انٹ بجھا دوں گا بدقسمت اسے میں پیچھے کڑا تھا زرداری صاحب کے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہو تو ہوا لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا بھی تک ہو رہی ہے آج بھی تک ما بھی نہیں ملے یہ یہ لوگ تو تو ان لوگوں نے تو کرنل شرخان کے مجسمے کو گراہ کی زمین پہ گسیٹا ان لوگوں نے تو ہمارے شہادہ کے میزر عزیز بلٹی کی تصویروں کی توہین کی جنا کے گھر کو جلایا ریڈیو پاکستان کو جلایا یعنی سٹیٹ میں ایک مکمل طور پر بغاوت کی اور سٹیٹ پر یہ لوگ اور اس کے بعد وجود ان کو گٹو سیو کہا گیا ہمیں تو تین تین مہینے صرف ریمان پہ رکھتے تھے تین تین مہینے تک ہمیں ریمان ملتا تھا یہ لوگ تو ان کیسوں میں جو کرنل شرخان کے مجسمے کو گسیٹا جو جنا کہ اس کے بعد بھی ان کو گٹو سیو کہا گیا ان کو کہا گیا کہ آپ کو پچھلی کیسوں میں بھی زمانت ابھی جو کیسز بنے ہیں اس پہ بھی زمانت اور اگر اندر بھی آپ پہ کوئی کیس بنائیں گے تو اب اسے ہم زمانت دیتے ہیں آپ ریسٹاوس میں جا کے آرام کریں دوستوں سے ملے اور پھر دیکھا جائے گا ہمارے لوگوں پہ تو کانہ بن کر دیا تھا دوائی بن کر دی تھے پنکی نکالی تھے ایسی نکالی تھے یہ تو رانے کاتے ہیں بکریوں کے رانے خان صاحب کو جیل میں ملتے ہیں دی سی مرغی ملتے ہیں دی سی گی ملتے ہیں سپرڈنٹ جیل آ کے پہلے بار دنیا میں اس طرح کئی نہیں ہوا ہوگا کسی قیدی کے پاس سپرڈنٹ آ کے اور ان کے ساتھ شوڑول بناتے ہیں رہنے کے لئے ساتھ سل دیئے ہیں ان کے اپنے محافظ دیئے ہیں جم ان کو دیا ہے تو یہ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں ہاں ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نو مئی میں جو لوگ ملوث تھی کچھ لوگ ان کو مافیا جن لوگوں نے پریس کامپرنسی کی ان کو بخشا گیا جیسے پرویس خٹک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پرویس خٹک کا اس میں ہاتھ نہیں تھا قوات چودری کا اس میں ہاتھ نہیں تھا مامود خان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ اس واقعات میں ملوث تھی کیونکہ انہوں نے ہمارے شہدہ کے وارثہ پورو لایا وہی شہدہ جو شہید ہو جاتے تھے اور گر میں کہ جناز دیا جاتے تھے تو وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے اور میڈیا پہ آکے کہتے تھے کہ کاش ہمارے سو بچے ہوتے ہم سو اسم ان پر قربان کر دیتے تھے وہ رو ہی نہیں تھے لیکن جس دن پی ٹی آئی نے یہ عمل کیا تو اس دن جو ہمارے شہادہ کے وارثاتے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے شہیدوں نے کن لوگوں کے لیے اپنی جانوں کے قربانی دی ہیں اپنا آج کن لوگوں کے کل کے لیے قربان کیا ہے جو ان کی تصویروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت خوش خسمت لوگ ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا ہے یہ تو جیل میں بھی لڑ لے ہیں جیل سے باہر بھی لڑ لے ہیں ہمارے تو زبانیں کٹے گئے ہم کو تو چولہ چودہ سال جیلوں میں رکھا گیا بی بی کو سکر جیل میں رکھا گیا تو ان لوگوں کا موازنہ تو کسی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جدون صاحب سے اس کے پر بات کر لیتا ہوں یہ تو آپس میں دوستان امیج کیل رہے ہیں یہ تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کو انتقامی کروائی ہو رہے ہیں صرف دوستان امیج گل اشئے پہ ہو رہے ہیں اور دوستان امیج کیلہ جا رہا ہے جدون صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی جی بالکل جدون صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو سیناریو بیلٹ ہو چکا ہے خان صاحب کے باہر آنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ شیاسی رانوما آپ ہی کی جماعت کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے حلیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے سبتمبر تک باہر نہیں آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہیں بڑے تضاد ہیں پارٹی کیا کھلیپس ہو چکی ہے جو بانی ہیں ان کے سلاکوں کے پیچھے جانے کے بعد بلکل ہماری پارٹی مقاعد ہے اور کوئی اسی بات نہیں ہے اور ایک پروپیگنڈک کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بیانیے کو کمزور کرنے کیلئے کہ خان صاحب بارہ آ رہا ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہا ہے بلکل کوئی نام جس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے خان صاحب اپنے موقع پر کڑے ہوئے ابھی میرے بھائی خنزادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب میرے بھائی جو سزا آصف زرداری میرے پروس میں یا زیہودین میں جس طرح رہ رہا تھا شہانہ زندگی کی ان کی شہانہ زندگی ساری کے دونوں نے شہانہ زندگی میں گزاری ہیں خان صاحب کے ساتھ جو پی پی آئی کے ورکروں کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ جو ہمارے سابق دور نہ رہی ہمارے شہریار ہمارے دل یا ہمارے اجاز چودری یا ہمارے اس طرح اور بہت سے یعنی میں نے خود پچھلے سال تقریباً ایک مہینے جیل کاٹی یہاں سینٹرل جیل میں کوئی دیل ہونے والی ہے کوئی دیل چل رہی ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے کیا میں اپنے علیکی کا ایم پی ایتا اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں لیکن جو کچھ میرے ساتھ اور مجھ سامیت تقریباً کوئی میرے ساتھ یہاں پی ٹی اے کہ کوئی آٹھ سو ورکر یہاں کراچی میں خالی پابندے سلا سلتے تو بات یہ ہے کہ ظلم اور تشک تحریکن صاحب پہ ہوا اور جتنے تحریکن صاحب کے ورکر کو پابندے سلا سلتے تو اس کے ایک فیصد بھی پیپس پارٹی کی ساتھ نہیں ہوا پیپس پارٹی والے تو زیاودینہ اسپیٹل میں تو ان کے لئے فائف سٹار کے کمرے بنے ہوئے تھے وہ پورے وہاں پر اپنی ایش و ایشرت کے ساتھ زندگی اچھا مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں پیپس پارٹی کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیاودین ان کے لئے شاہی محل تھا نون لیک پر تو کومنٹ کریں اپنے دور کا نون لیک کا کومنٹ زرہ کریں پلیز چٹان صاحب دیکھیں چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی شودہ کے ساتھ دیکھیں کسی اس کے وہم تو کہہ رہے ہیں کہ نو مہی کا کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ لگے کہ نو مہی سے کمیشن کا ضرورت نہیں ہے اس کے ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے بنائی تھی الزلفکار کس نے بنائی تھی کس نے بنائی تھی امرار خان کا بانچہ کون ہے انہوں نے جو کوٹ کمانڈر کے وردی پہ نہیں تھی وہ کون تھا بس پارٹی نے بنائی تھی اور فوج کے خلاف کون لڑ رہے تھے مسلط جدوجیت فوج کے خلاف کون کر رہا تھا الزلفکار کر رہے تھے اچھا چڑھان صاحب آپ اس پر کومنٹ کرنا چاہیں گے افضل فکار پہ گجر صاحب ہی کومنٹ کرنا چاہیں گے گجر صاحب سے سمیلے لیتے ہیں گجر صاحب افضل فکار کیا پرسپارٹی کیا لیتے ہیں پرسپارٹی سے جماعت ہے اور ان کا جدوجہ سارے لوگ پتہ ہیں مفترمہ ان کے شربرات ان کے شربرات ہیں اور ان کے جنوبیت کے لیے گجر صاحب توقوف رکھیں کہ چڑھان صاحب کمپلیٹ کریں جی جی چڑھان صاحب کمپلیٹ کریں اپنا جملہ کریں 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 دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مرشاللہ کا دور تھا پاکستان کی پرسپارٹی کیوں بدنام کرنی کے لیے سیو الحق نے خود سے اگزر پکار بنایا تھا ہماری پارٹی کی جو سربراہ تھی جو شیئر پرسن تھی وہ نصرد بٹو صاحب تھی وہ ایک پرومن جدوجہد کر رہی تھی ہماری سربراہ محترمہ شہید بینظیر بٹو تھی وہ ایک پرومن جدوجہد کر رہی تھی وہ تو پیپرسپارٹی کو بغدان کرنی کے لیے ان لوگوں نے ایک ڈراما بنایا تھا اس کا پیپرسپارٹی سے کیا لینے دینا ہے لیکن آپ لوگوں کے ساری ویڈیو موجود ہیں آپ کے بھی سوچھل میڈیا پہ ہے آپ ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جدون صاحب بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں چٹان صاحب کے جملے پہ جدون صاحب کویکلی ٹائم شورٹ ہے جدون صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جدون صاحب کیا کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں جملے پہ جدون صاحب کی آواز سننے سے میں قاسر ہوں ٹیکنیکل ٹیم جدون صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کمپلیٹ کریں جملہ میں جتان صاحب کو یہ بول رہا ہوں کہ جس طرح یہ میرا بھائی کہہ رہے کہ الزلفکار پیپرسپارٹی کو نقصان پونچانے کیلئے بنائی گئی تھی تو اسی طرح نوپارٹ میں کچھ لوگ ایسے طرح جن کے پوٹے جائیں کیوں وہ کمیشن نہیں بنا رہے ہیں ہم تو چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ نو مہی کا کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ لگے کہ نو مہی سے فائل نے اٹھایا نو مہی کا پانٹ کس کو ہوا چیس طرح یہ میرا پیپرسپارٹی کو نقصان پونچانے کیلئے ٹھیک ہے آپ کا کومنٹ آگے میں گجر صاحب کا کومنٹ لے لوں گجر صاحب پلیز کنٹینو کیجے کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہ یدون صاحب سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو جلاب عطریے کاٹ لی جلیں کاٹ لی پیپرسپارٹی نے کارکنوں کے ناکن کھینچ دیئے گئے جلوں میں پھانسی پہ لٹک گئے اور ان کے ہمارے محترمہ بینظیر مٹو صاحبہ کوئی دن کے تائم پہ شہیر کر دیا گیا دو بانیوں کو شہیر کر دیا گیا اور کون کون سے ظلم جو سے زیادتی کے بردائش رہیں گی لیکن کبھی بھی ہم نے آداروں کے خلاف ہم نے کبھی بات نہیں کی کہ ہم نے آداروں کے اوپر کہیں کہ ان کو حملے کر دیں لیکن سیاست کرتا ہے جو سیاست دیرتی بتاتی ہے کہ آپ کو یہاں سے یہاں آپ تک آپ نے حد کراس نہیں کی کبھی بھی کسی پارٹی نے مسلم جی کہ نون نے حد کراس کی نہ پیپرسپارٹی نے کیا لیکن اگر یہ حد کراس کریں گے تو آپ آداروں پر حملے کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا ٹھیک ہے کتنی بردائش جل نے نہیں ہم نے کٹی کتنی جلابتری برمیان صاحب کو بچی دور دار سال ملک سے باہر رہنا پڑا جلوں میں گیا ہے سارا خاندان گیا وہ جو رائے ونڈ کے جو گھر تھے وہ وہاں پہ ان کو ان کی بکرییاں گاہے جو گھر میں جانور تھے نوکر تھے ان کو جانوروں کو نناب کیا گیا روڑ کے اوپر کھڑا کر کے ہم نے تو یہ کبھی چیخے نہیں کی کبھی ہمارے ساتھ کتنی بردائی ہو رہی ہے اب مقافات عمل ہے تو یہ کرنا ہے ابھی بھی اگر کچھ سمجھ آ جائے تو غلط غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کریں کہ ہمارے پرانے دور جنون صاحب کو گھتا دل بڑا کر کے بولیں نا ابھی کہ ہاں بھی یہ زیادتی کی تھی وہ شہر آفریدی نے تو بتا دیا ہے اور لوگوں نے بھی بتایا کہ کس نے کس نے کیسے کیسے کیے تو دل بڑا کر کے بولیں کہ ہاں بھی یہ غلط دورا تھا تو پھر انشاءاللہ آگے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہی زدہ نہ رکھنی ہے اسی پہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جنون صاحب سے ایک سوال میں کر لیتا ہوں آپی کے سوال میں صرف خان صاحب یہ ہیں ایک دو بندے اندر گئے ہیں باقی تو ابھی بہت لوگ ہیں جن کے وہ تک کوئی ایسی ان کو تکلیف نہیں ہوئی جو لوگوں دوسروں نے تکلیف کرداش کی ہیں تو پھر یہ جب لوگوں کو تنگ کرو گے پریشانیوں کے لیے استعمال ہوگے تو پھر یہ تو کچھ ہوگا چالیں ٹھیک ہے جنون صاحب صاحب اس پر کومنٹ کیجئے گا یہ کیسے پتا چلا ہے خان صاحب کو کہ وہ بشرا بی بی ان کے کھانے میں ہار پک ملا ہوا تھا یا تو بندے کو ٹیسٹ پتا ہو کہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے یا پھر ملاتے ہوئے دیکھ لیا ہو کہ یہ ملا رہا ہے اگر ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو بندے نے کھایا کیوں یہ ذرا مجھے کنفیجن نہیں ہے وادہ صاحب بھی بڑا چیخ رہے ہیں اس وقت نیشنل ٹیلی ویجن پر آ کر اور ٹاک شوز میں آ کر یہ بتا دے ذرا ہار پک کا سین دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو جو ان کی صحت دن با دن گرتی جا رہی تھی تو ہم اسی دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں ان کے کھانے میں کچھ ملوایا گیا ہے اس وقت کوئی ٹیسٹ کروائے گیا تین مہینے بعد ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں جب زیادہ معاملہ وہ پھڑا تو اس کے بعد ان کے وہ ٹیسٹ کروائے گا ابھی گجر صاحب بول رہے تھے کہ ہم نے تو اداروں کے خلاف بات نہیں کی میرے بھائی گجروالہ کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ گجروالہ میں کیا کچھ کہا تھا نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحب بہر کہ وہ الفاظ آپ کو یاد ہے جو کہہ رہے تھے کہ یہ دہشتگردی ہے اس کی پیچھے بردی ہے اس امبلی کی فلور پہ خواجہ عاصف کی تقریر آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ پہ عملہ کس نے کیا تھا میرے بھائی کم از کم یہ بھی اپنے ماضی کو بھی یاد کیا کرے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس فوج کو اس قومی ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا کیا الفاظ نہیں بولے آپ کے پارٹی نے خواجہ عاصف صاحب نے آیاز صادق نے مریم نواز صاحبہ نے میہم عمد نواز شریف صاحب نے یہ تو آپ اپنے ماضی کو تو پھول ہے نا چلے ٹھیک بلکل ٹائم بہت کم رہ گیا دامن وقت مجھائی سکتے آئی کر پلیز پلیز بلکل یہ بات کے بلکل ماتا ہو کہ گلجرہ مالا میں میہم نواز شریف صاحب نے کہا تھا اس مولان کی چلتی جمہوریت کو آپ نے کیوں تباہ کیا تھا تو جی جواب تو آپ کو دینا پڑے گا باجیوہ حسن سے پہشن کیے تھے کہ ایکانومی بالکل پاکستان کی ٹھیک تھی نے تباہ کر دیا یہ سارے چلوں کو کیا ہے تو جن کو لے کے آئے تھے تو انہوں نے کیا پرفارم کیا تو بات تو انہوں نے کیا بلکل ٹھیک بات کہ اس پر غلط بات ہی لیکن جا کے گجرہ مالا کینٹ میں جا کے حملہ تو نہیں کیا تھا ٹھیک ہے وچھ اس جسٹی فائی میرے پاس ٹائم بلکل کم ہو گیا کمرشلز کی طرف بھی جانا ہوتا ہے آپ تینوں معزیز مہمانوں کا بہت شکریہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تینوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وقتن فوقتن باتیں ہوتی رہی ہیں فوج کے اگینسٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی کوئی سیاسی جماعت برسر اتدار ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ وطیرہ رہے سیاسی جماعتوں کا مجھے پرانے کٹے کھولتی ہے وہ پرانے راز فاش کرتی ہے اس وقت بانجر صاحب کا نام لیا جاتا ہے اس وقت فیضمی صاحب کا نام لیا جاتا ہے اس وقت عاصم منی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کھل کر بہت سی چیزی جماعتیں ہیں جو اس پر بات کرنا مقصود سمجھتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پیٹ پہ جب تھپکی دیتے ہیں یہی لوگ تو آپ آکے حکومت کے مزے لوٹتے ہیں لیکن جب حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ خنجر گھو پاتا ذرا اس کی تصیح ہونی چاہیے کہ واقعی وہ خنجر تھا یا اس وقت ہاتھ پیچھے ہٹا لیا گیا تھا جس کو آپ خنجر کہتے ہیں اللہ حافظ